بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانین بڑے بڑے تھے استغفراللہ جن میں سام تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں نمازِ اشراق پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نمازِ فجر باجماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج تلو ہو جائے پھر دو رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہوگا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعی لے تو اس کو اپنا ہاتھ مو پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ کھلے مو میں شیطان داخل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ ہی خیر